بڑا غلط جو پھیلا ہوا ہے سات سو چھائی سے لکھا ہے یہ بسم اللہ کا بدل ہے کیوں؟ خط جو ہے وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے پھینک دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو اللہ کے نام کی توہین ہوتی نہیں یہ غلط ہے یہ سات سو چھائی سے بسم اللہ کا بدل نہیں ہے اصلا جو ابجدی حساب ہے ابجد حوض جو ابجدی حساب اس میں ہر حرف کا نمبر ہے ابجد علف کا ایک بے کے دو جیم کے تین دال کے چار حوض ہا کے پانچ واو کے چھے اور زال کے چھے سات تو اس طرح ہر حرف کی ہے قیمت ایک نمبر تو بسم اللہ کے حروف کو اس طرح جب جوڑا گیا تو سات سو چھائی سے کا فگر سامنے آیا اور اس کو بسم اللہ کا بدل بنا لیا غلط ہے ایک تو آپ کا وہ عمل برکت سے خالی ہوگا اللہ کے نام سے خالی ہوگا دوسرا یہ سات سو چھاسی ہے بسم اللہ کا بدل نہیں بھی رہت ہے اور جو آپ کا یہ محضور ہے کہ خط کی بے قدری ہو سکتی تو ایک کافر سے زیادہ خط کی بے قدری کرنے والا کون ہے آپ اپنا کام کریں بسم اللہ لکھیں اس خط کو بھیجیں جس کے پاس جائے گا اگر وہ بے قدری کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دے ہو اپنا آپ کا معاملہ مکمل ہو آگے اس کی ذمہ داری بے قدری کرے گا اللہ کے ہاں جواب دے ہو تو آپ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار نے اعتراض دی ہم رحمان کو نہیں مانتے وہی بسم اللہ لکھو جو مارے ہیں مروفج اور وہ کیا تھی بسم اللہ نبی رحمان نے سوچا کہیں یہ نکتہ صلح میں رکاوٹ کا باعث نہ بن جائے کہ آگے چل گئی صلح جو ہے بڑے سمرات کا باعث ہوگی تو اس شرط کو آپ نے مان لی ٹھیک ہے علی بسم اللہ اللہ کلکھو کیا ثابت ہوا بسم اللہ اللہutta لکھنا نبی کی سنت نہیں نبی کی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بسم اللہ مشرقین المکہ کی سنت ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں کیا حرج ہے کیوںz birlک tenho جراح پر بے عدمی ہو سکتی وہ اس کا قصور ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے آپ کا قصور ہو لکھیں گے آپ کی ذمہ در یادہ آگئی آگے اس کا کام اگر وہ بے قدر نہیں کرتا ہے کہ اس کی توہین کرتا ہے تو اللہ کے ہمیں جواب دے ہوگی کہ اپنے نام کے بھی نمبر بنا دو وہ کیوں نہیں لکھتے اس کے نمبر جائز نہیں جو آپ کا نام ہے اس کے روح جمع کر کے جو نمبر نکلتا ہے بس ان چار سو بیس وہ لکھ لو اللہ کے نام کے ساتھ یہ سلوک کیوں جہذا سنت جو ہے نظیر اسلام کی مکاتی بھیجنے میں خدود انسال کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال تاکہ جو بھی خط کا مضمون ہے بات کا تعفت میں مشتمل ہو سکتا ہے وہ بابرکت ثابت ہے اور بات دل میں اتر جائے